تاہیر عالم صاحب کافی خائف نظر آئے چیف جسٹس پولیس کے حوالے سے اور وہ کہتے ہیں کہ پولیس کے ادارے کی اب کرپشن ختم ہو جانی چاہیے اس کو پروفیشنل بنانا چاہیے پروفیشنل بنانے کے لیے کون کون سی رکاوٹے ہیں اور اس میں ریاستت کیا کردار ادا کر سکتی ہے پولیس کو ایک سوسائٹی کے ویلم کے طور پر لیا جاتا ہے اور اس کے خلاف بولنا سب کو بہت اچھا لگتا ہے تو جو چیف جسٹس صاحب میں جو باتیں کہیں ہیں اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا پولیس کی تفتیش میں بھی نقص رہ جاتے ہیں جس کی بہرحال بجوہات ہیں اور پولیس جو ہے وہ شیاسی حکمرانوں کا آلہ کار بھی بنتی ہے نہ صرف شیاسی حکمرانوں کا بلکہ عورت بھی بہت سے مختدر شخصیات اور اداروں کا بھی آلہ کار بنتی ہے اور اس میں پرائیوٹ شخصیات اور ادارے بھی ہیں سرکاری مختدر ادارے بھی ہیں تو پولیس کو ہر دور میں آلہ کار بنایا گیا ہے اور صرف پولیس ہی ہے اگر ہم دیکھیں اگر ہم اچھی طرح جازہ لے تو ہمارا ہر ادارہ وہ آلہ کار بن جاتا ہے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہو جس میں قومی نکتہ نظر کو سامنے رکھ کر ہم مسالیت کر لیتے ہیں تو پولیس کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے بہت کچھ کرنا چاہیے ہمیں پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور جو ہے اس کے لیے وسائل بھی چاہیے اس کے لیے پولیس ظاہر ہے یہاں پولیس تو ایک مکمل طور پر صوبائی حکومتوں کے زیر اثر ادارہ ہے جو ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں جن کو آئین نے اٹرانوی دے رکھی ہے وہ ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں رہتے یہاں پر تو پولیس سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ رہے گا کہ نیب جو ہے اسے مکمل اٹرانوی حاصل نہیں ہے جس طرح سے آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ پولیس کو اکثر اوقات ہم نے دیکھا کہ سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے استعمال یا آلہ کار بنایا جاتا ہے کیا خود ریزسٹنس نہیں پیدا کر سکتا یہ پورا ادارہ یہ پروفیشنلزم کو پروموٹ کرے اور خود سے ریزسٹنس شو کرے کہ ہم اب آلہ کار نہیں بن سکتے یا نہیں بننا چاہتے کیا ایسی گورننس پاسیبل ہے جی مجھ سے بات کرتے ہیں جی جی تاہر عالم صاحب آپ سے ہی جی فرمایئے سر میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ گورننس کے اس لیول کو ہم کس طرح سے پروموٹ ہوتا دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کا ادارہ خود شفافیت کو برقرار رکھے اور خود ریزسٹنس شو کرے جس طرح سے آپ بھی فرما رہے تھے کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے آلہ کار کے طور پر پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ اگر ہم اکمرانوں کی طرف دیکھیں تو ان سے ہمیں کوئی بہتری کی توقع نظر نہیں آتی اکمران اور جو بھی مقتدر طاقتیں ہیں اس ملک کی وہ پولیس کو استعمال کرتی چلی آئیں گی پولیس کو خود سے پولیس کے سینئر افیسرس کو خود سے رییکشن شو کرنا ہوگا انہیں اپنی نوکری کی خاطر تلوے نہیں چاٹنے ہوں گے اسے مقتدر لوگوں کے اور سیاستدانوں کے انہیں انکار کرنا ہوگا ہر نجائز حکم کے مطالب اور انہیں قانون کے مطالب چلی ہمیں یہی جات سے بھی بات کرنا چاہیے